موزو سامین اکرام آج ہم جانیں گے کہ خودی کیا ہے اور اسے کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے موزو سامین اکرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ علم اقبال رحمت اللہ علیہ ہے وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے خودی کا فلسفہ پیش کیا اور انسانوں کو یہ بتایا کہ تم تب تک اس مونوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے جب تک تم اپنی خودی کو نہ پہچان لو اب یہ سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ خودی ہے کیا اور اقبال نے خودی جو ہے وہ کس چیز کے نام کو خودی کہا ہے اور خودی تلاش کرنے کا کون سا طریقہ ہے موزو سامین اکرام اگر خودی بے بات کی جائے تو بنیادی طور پر جو خودی ہے یہ انسانیت کا علم ہے یعنی کہ انسانیت کو سمجھنا خودی کلاتا ہے اور خودی کی تلاش کو اگر تھوڑا سا اس کو وسط دی جائے تو خودی بنیادی طور پر خودی کو تلاش کرنا اور کھوجنے کا جو دوسرا نام ہے جس کو دنیا آج انتروپالوجی کے نام سے جانتی ہے بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے رویوں کی چھانبین اور ان کو تلاش کرنے کے علم کا نام ہے اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے ماضی اور حال اور مستقبل کا جو دارومدار ہیں ہمیں اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ خیال ابرتا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے جانا کیوں ہے مجھے جانا کیوں ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے جانا کیوں ہے یہ صرف انسانوں کے دماغ کے اندر ہی یہ سوال ابرتا ہے دراصل انسان کی ساری تلاش اسی ایک سوال کے گرد گوم رہی ہوتی ہے دنیا کے وہ تمام لوگ جنہوں نے کامیابی حاصل کی جنہوں نے کامیابی حاصل کی نام کمایا اور تاریخ کا حصہ بنے یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا جو سفر ہے وہ میں کون ہوں سے شروع ہوا یعنی کہ جس شخص نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں کون ہوں تو یقین جانئے کہ اس نے کامیابی کی طرف سفر کرنا شروع کر لیا اور علماء اقبال بھی جو ہیں وہ ایک ایسے مرد اکلندر ہی ہیں اور ایک ایسے ہی مرد اکلندر تھے جنہوں نے یورپ کی رنگین فضاؤں میں رہ کر آپ نے آپ کو پہچان لیا علماء اقبال نے انسان کو خودی کا درس دیا علماء اقبال کی جو خودی تھی وہ خود پرستی نہیں تھی اور نہیں وہ خود سوزی تھی بلکہ خود شناسی تھی یعنی اگر ہم اس کے مزید وضاحت کریں اگر وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے تو انسان کو اللہ سے اس انسان کو اللہ نے اس دنیا پر کیوں بیجا کہاں جانا ہے کس لیے آنا ہے یہ وہ بنیادی طور پر خودی کا درس تھا جو علماء اقبال نے آپ نے بے شمار اشہار کے اندر پیش کیا اور بے شمار اشہار کے اندر آپ کے جو خودی کا درس ہے وہ ملتا ہے جیسے اقبال نے کیا خوب کہا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہر صاب ہو صاب مرکز تو خودی کیا ہے خودائی محضر سامین اکرام اقبال کی شاعری میں جو خودی پہ بے شمار اشہار بکھرے پڑے ہیں یہ اشہار ہی تھے جنہوں نے ایک غلام اور مردہ قوم میں رو پھونک دی ان کی سوچ کے جو قایہ تھی ان کی سوچ کا جو محضر مرکز تھا اس کو بدل دیا اور ان کی خودی کو جگا کر خود شناسی اور پھر خدا شناسی سے روشناس کرایا اور ایسا کیوں نہ ہوتا چونکہ اقبال کا جو درست تھا وہ بنیادی طور پر درست قرآن مجید تھا جو تمام کتابوں کی آلہ اور عرفہ اور ایک زندہ بولنے والی کتاب ہے کہا جاتا ہے کہ قرآن اگر آج کی دنیا میں سب سے بڑا موجزہ تلاش کیا جائے تو وہ اس کا لائیو بات چیت کرنا ہے یعنی کہ قرآن باگ ہم سے لائیو بات چیت کرتا ہے ہاں آپ حیران ہوں گے سامین اگرام مگر یہ سچ ہے کہ قرآن آپ سے لائیو گفتگو کرتا ہے آپ کے ذہنے ابرنے والے تمام سوالوں کے جو جواب ہیں وہ آپ کو لائیو قرآن پاک سے مل جاتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی زبان کی سمجھ ہونی چاہیے اور آپ کو سمجھنے کی آپ کے اندر شوک اور جذبہ ہونو چاہیے اور برپور دل آپ کے پاس ہونو چاہیے اقبال کا یہ خاصہ تھا کہ انہوں نے بچپن ہی سے یہ فن سیکھ لیا تھا اور پھر اس حکمت بری کتاب کو شہروں میں ڈال کر انسانوں تک پہنچایا جب بھی تو انہیں قرآن کا شائر اور شائروں کا قرآن کہا جاتا تھا محضرت سامین اگر ہم خودی کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ خودی کیا ہے یعنی کہ ایک بار واصف علی واصف سے واصف علی واصف صاحب سے کسی نے بوچھا کہ خودی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے جور ہے اگر وہ نہ رہے تو وہ بیکار ہے حدوری ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کلم ہے نا تو اس کا کام ہے لکھنا اگر اسے لکھنے کا کام نہ لیا جائے تو وہ کلم نہیں رہے گا اسی طرح کرسی ہے نا تو کرسی اگر اس سے بیٹھنے کا کام نہ لیا جائے تو کرسی نہ گلائے گی کیونکہ اس کا بنیادی وصف ختم ہو چکا ہے کسی نہ کسی چیز کی وہ صفت جو اس کے دوام اور بقا کے لیے کام کر رہی ہے وہ اس کی خودی ہے پوچھا گیا کہ کیا جنوروں کی بھی کوئی ایسی صفت ہو سکتی ہے جو نکال دی جائے تو اس کا بنیادی وصف ختم ہو جاتا ہے وہ اس کا بنیادی وصف ختم ہو جائے گا تو واصف علی واصف نے یہ فرمایا کہ مرہے کی اگر ٹانگ کاٹ دی جائے اس کا پر کاٹ دی جائے تو وہ مرغہ مرغہ رہے گا لیکن اگر مرغہ کی بانگ یعنی کہ جو ازان دینے کا جو وصف ہے وہ اگر نکال دیا جائے وہ خوبی نکال دی جائے تو پھر مرغہ مرغہ نہیں رہے گا اسی طرح ایک شیر ہے اگر اس کی ہر چیز سلامت ہے لیکن اس شیر کی جو خوبی دارنا اور جپٹنا ہے وہ اگر باقی نہیں رہا تو وہ جو شیر ہوگا وہ شیر نہیں گلائے گا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے ہر چیز کی ایک خودی ہے اور جو دنیا کے وہ ایک جو خودی ہے وہ ایک شناخت ہے ایک پہچان ہے جو اس کو دوام بخشنے اور ترقی دینے کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح دوستان محترم اگر انسان کے اندر سے اس کی جو خودی ہے اس کی جو پہچان ہے یعنی یہ خود کو پہچاننا خود کی غلطیوں کو جاننا خود کی زندگی کو سمجھنا خود کی منزل کی تلاش کرنا اس کے لیے تگو دو کرنا اس کے لیے جدوجید کرنا اگر یہ ساری چیزیں نکل جائیں تو انسان پھر انسان نہیں رہتا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ہم جب آپ تک انڈیا میسج لے کر آتے تب تک ہمیں آپ اجازت دیں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام